بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خوش و خورم ہوں گے اور اپنے گھر میں شاد باد ہوں گے تو آج آپ کے لئے جنرز کچن میں بن رہا ہے مزیدار چکن کے کباب طواہ کباب جو کہ نہایت مزیدار اور آسان ہے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں یہ جھٹ پٹ ریسیپی کیسے بنتی ہے تو اس سے پہلے رک جائیے پہلے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کو انگریجنٹ بتانے لگی ہوں بسم اللہ پڑھ کے ہم نے جو اس میں یوز کی ہے وہ ہے چکن بونلیس یہ دیکھیں بوٹیاں اس طریقے کی یہ بھی آپ نے ان سے کہہ دینا ہے کہ جی ہمیں پہلے بونلیس بینہ ہڈی کے چکن دے دیں اور وہ آدھا کلو آپ چکن لے لیجئے گا اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر گرم مسالہ پیسا ہوا ہر چیز ہے اس میں وہ ایڈ کی اگر آپ کو گرم مسالہ کی ریسپی چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور ساتھ میں ہم نے نمک ہے نمک حسبے ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں ون ٹی سپون جائے گا بھر کر آپ ایڈ کریں گے تو وہ بہت لذیذ اور مزیدار بنے گا اور اس کے ساتھ جو نیکسٹ انگریجنٹ ہم شامل کریں گے وہ ہے لال مرچ پاودر جو ہے ہم نے ایک چمچ بھر کر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ جو سائز شیک کریں ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون بھر کر چاول کا اٹھا اٹھ کیا ہے یہ دیکھیں یہ سبز مرچے ہیں آپ کاؤنٹ کر لیں پاوز کر کے ویڈیو کو اتنی ہری مرچے ہم نے اٹھ کرنی ہے اس کے بعد پیاز ہے وہ اٹھ کرنا ہے پیاز بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی قوانٹیٹی بھی تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم نے زیرہ ہے یہ ون ٹی سپون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مقدار کو ون ٹی سپون آپ نے زیرہ اٹھ کر دینا ہے ثابت زیرہ اب ہم اس سب کو چوب بھی کریں گے تو آپ نے ثابت چیزیں ہی ڈال دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں اب ہم نے پیاز اٹھ کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے پیاز کو اس طریقے سے کٹ لینا ہے آپ کو بریگ بریگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ موٹا موٹا بھی اسے کٹ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ کٹ لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو چوب ہی کرنا ہے تو پریشان مت ہوئیے گا یہ پیاز کا سائز تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم پیاز ہے میڈیم سے تھوڑا سا بڑھا ہی تھا تو ہم نے پیاز کو اب کٹ لیا رفلی آپ کو دکھا دیا تھا وہ اٹھ کرنے چاہ رہے ہیں جی اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے جی کر لینا ہے چوب تو چلیے چوبنگ کی طرف چلتے ہیں لسن کی مقدار دیکھنے اتنا ہی لسن ہم نے اٹھ کرنا ہے بس اس سے زیادہ کوئی لسن ادھرک آپ نے نہیں اٹھ کرنا لسن اتنا ہی ڈالیں گے اور اس کے بعد جو چیزیں ہم نے ریڈی کی تھی وہ ساری اب ہم نے چوپر میں اٹھ کر دینی ہے اور اس کو چوب کر لینا ہے اچھے سے تو جی ہم نے یہاں پر ساری چیزیں چوپر میں ڈال کر اس کو کر لینا ہے چوب 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 تو یہ چوپر کر لیں گے جلدی سے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے چوپر بھی چلا دی جی چوپر چلانے کے بعد کہنے دینی ہے ہر چیز کا آپ نے اچھے طریقے سے چوب کر کے ان بلیڈز کو دھیان سے کلین کر لیا کریں ہاتھ کٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے چوپر کو بھی اچھے سے ساف کر لینا ہے اس کو ضائع نہ کیجئے گا اور ہم نے بینڈنگ کے لیے کیا یوز کی ہے وہ آپ کو اوریڈی بتا دیا گیا ہے اس کے لیے کوئی بینڈنگ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے کوئی آپ کو ایک لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو بریڈ کرمز کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ پانی ہاتھ کو چھنٹا لگائیں مطلب کچھ کترے جو ہیں ہاتھ پہ لگائیں اویل اینکھی لگائیں اور گولڈ ٹکیاں بنا لیں اس طریقے سے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی آپ کو ٹکیوں کا جو گولڈ سائز ہے جو شیپ ہے وہ بھی ارام سے آ جاتی ہے میڈیم آنچ رکھیں تواہ پہ ہم بنائیں گے کیونکہ تواہ کباب ہیں گے تو اس طریقے سے آپ نے گھی اویل کو گرم کر لینا ہے فل اور ڈائریکٹ بنا کر آپ نے تواہ پہ ڈالتے جانا ہے کوئی بھی مشکل نہیں کوئی بینڈنگ نہیں کیونکہ ہمیں ایک سیکرٹ انگریڈنٹ جو ہمارے اس میں ڈال چکے ہیں ہاں جی وہ ہے چاول کا آٹا ایک چمچ جو آپ کو بتا چکے ہیں ریسپی اگر آپ نے گھوڑ سے دیکھی ہوگی تو بالکل آپ کو بھی پتا ہوگا اب ہم نے نہ کوئی انڈا لگایا نہ کوئی بریڈ کرم نہ کوئی میدہ نہ کوئی اور چیز لگائے اس کو ٹائٹ رکھنے کے لیے کباب کو تو ہم ڈائریکٹ ہی اس کو کر لیں گے فرائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے دونوں سیٹ سے کلر دے دینا ہے اور ان کو آپ نے جلدی جلدی میں کچھا نہیں رکھنا میڈیم آنشپورٹ پکائیں گے کیمہ کچھا ہے اگر وہ کچھا ہی رہ جائے گا اور کلر آ جائے گا تو وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس کو ضرور ٹرائے کریں بچوں کو آپ برگر میں پیٹیز کے طور پر لگا کر دیں بریڈ میں مایونی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ لگا کر دیں ٹی ٹائم پہ آپ ٹی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے چھٹ پٹ والی اور آسان اپنے دوستوں پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں مجھے دیجئے زیادہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ